ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ ڈاکٹر نبی حالی خان کے ساتھ ناظرین پورا سچ یہ ہے کہ اس وقت ہم بات کریں گے پی اچے کے حوالے سے پی اچے ویسے تو کرپشن کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن اس وقت جو یہاں پر کرپشن کی کہانی ہے وہ آپ میری اور میرے ریپورٹر کی زبانی سنیں گے اور آج جو کرپشن کی کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں وہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک ہے کہتے ہیں کہ پی اچے میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے تو اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ یہ اندھیر نگری جو ہوئی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر آن پے ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ کے مزے لوٹ رہا ہے ہے نا انکشاف والی بات اب یہ مبین انکشاف نہیں ہے بلکہ کھلے آم ایسا کیا جا رہا ہے ایک ایسا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جس نے پہلے بھی کرپشن کے اس پر کافی کیسز ہیں اور انٹی کرپشن بھی اس کے پیچھے ہے اس سے ادارے کو محکمے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ پر تینات کر دیا گیا اب یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ پر جب تینات ہوتا ہے تو یہ محکمے کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا اندازہ محکمے کے ڈی جی کو ہونا چاہیے لیکن کیوں ڈی جی نے جو ہے وہ یہ سب کچھ نگلیکٹ کرتے ہوئے پی ایچے میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی مردان کو ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ پر بھرتی کیا آج کا موقف بھی یہی ہے اس پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر سلمان شاہ نے اور اس کی تفصیلات بھی ہم جانیں گے اس ریپورٹ کے بعد پی ایچے میں اندھیر نگری چوپر راج کرپشن کے زامات پر انکاریو کی ضد میں آنے والا سسٹنٹ ڈائریکٹر علی مردان آن پے سکیل ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کی سیٹ کے مزے لوٹرے لگا سابقہ ڈائریکٹر مارکٹنگ سیدہ رحملہ علی کی ریپورٹ کے مطابق علی مردان پی ایچے کو 32 لاکھ سے زائیت کا نقصان پہنچا چکا جبکہ علی مردان کی انٹی کرپشن میں بھی انکاری لگی رہی سیدہ رحملہ کی ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ علی مردان کی پی ایچے میں تقروری غیر قانونی ہے علی مردان انٹی ایس کے ذریعے بھرتی ہوا تھا جبکہ وزیرانہ نے پی پی ایسی کے ذریعے بھرتی کا کہا تھا علی مردان کے خلاف سیدہ رحملہ کی ریپورٹ کے علاوہ دیگر درخواستیں بھی ڈی جی پی ایچے کو دی گئیں تھے جن میں ذکر کیا گیا تھا کہ علی مردان دیگر کرپ افسران کا فرنٹ مین ہے اور کرپشن کرنے میں ملوث ہیں درخواست کے مطلع کے مطابق علی مردان اور دیگر افسران نے پی ایچے کو کروڑا روپے کا نقصان پچھایا پی ایچے کے افسر کی جانب سے ایک اور درخواست بھی جمع کروائی گئی تھی جس کے مطلع کے مطابق علی مردان سمید دیگر افسران دوزہ ستارہ میں پی ایچے میں اس کی علمیں غیر قانونی طور پر بھرتی ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جانب ناظرین کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جس کا نام ہے علی مردان جو پی ایچے میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہے اور آج کل ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ پر تینات ہو گیا ہے اس کی کرپشن کی کہانی یہیں کی ایک ڈائریکٹر سیدہ ریملا کی رپورٹ میں بھی بیان ہوئی ہے اور اس نے کہاں کہاں کیسے کیسے کب کب کرپشن کی ہے اس کی ساری تفصیلات ہمارے پاس یہاں سٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں اتنی کرپشن کرنے والا شخص ڈپٹی ڈائریکٹر پی ایچے کیسے ہو سکتا ہے اور اتنی بڑی سیٹ پر اس کو تینات کرنے کے پیچھے جو ہے وہ کون سے ایسے اناثر ہے جن کا اپنا مفاد جڑا ہے آج کی کہانی اور بھی زبردست آپ جو ہے وہ سنیں گے ہماری زبانی ابھی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے رپورٹر سلمان شاہ جو پی ایچے کی بیٹ کرتے ہیں اور بقاعدہ طور پر پی ایچے کی اندر کی کہانی نکال کر لاتے ہیں جیسے کہ یہ علی مردان اسسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب کی کہانی جو ہے وہ آج ہم آپ کو سنانے لگے ہیں جی سلمان ذرا بتائیے گا یہ کیا صورتحال ہے کیسی اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے پی ایچے کا کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اہل نہ اہل کا کوئی تائن نہیں کیا جاتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیہ آپ نے بلکل دوست فرمایا ہے یہ صرف پی ایچے دپارمنٹ کے اندر ایسی صورتحال نہیں چل رہی آپ جتنے بھی جو سرکاری دپارمنٹ ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پنجاب گورنمنٹ کے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے بات ہم کر رہے ہیں پی ایچے کی تو یہ ایک سپوت ہے پی ایچے کے اسسٹن ڈریکٹر بھرتی ہوئے تھے دوزہ استانہ کے اندر اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلکہ ہم اس مزے والی بات پر ہم درمیان میں جائیں گے آپ کو پہلے ان کے ان کے جو الزامات تھے کرپشن کے وہ ہم آپ کو بتا دیں اچھا نبیہ دیکھیں جو آپ کے آفیسر ہوتے ہیں اگر میں کسی آفیسر کے اندر کام کر رہا ہوں تو اگر وہ میرے خلاف کی کمپلین کرتا ہے تو وہ کی چیزیں نکالے کمپلین کرے گا صحیح بات ہے ایک جو آپ کے پی ایم ایس سی ایس ایس آفیسر جو ہوتے ہیں یہ پڑے لکھے آفیسرز ہوتے ہیں بلکل بلکل اور بڑا سوہ سمجھ کی چلتے ہیں اگر یہ کسی خلاف کی انکوائری کرتے ہیں یا ان کو لگتا ہیا کرپشن ہوڑی تو ان کی رپورٹ بڑی مضبط ہوتی ہے اسی طرح ایسا ہوا کہ یہ سیدہ رملہ علی ڈریکٹر مارکٹنگ ون تھی دوہزار اکیس کی بات ہے پندرہ تاریخ اور یہ اپریل کا مہینہ تھا دوہر اکیس میں انہوں نے ایک رپورٹ لکھی بلکل لکھی اور ڈی جی کو انہوں نے سمجھ کروائی رپورٹ اور وہ رپورٹ تھی علی مردان اور اسپیکٹر حافظ ابو بکر کے خلاف اچھالی مردان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تائینات تھے مارکٹنگ کے اندر اور یہ بل بورڈز وغیرہ کو دیکھ رہے تھے اسی طرح جو حافظ ابو بکر انسپیکٹر وہ بین کے ساتھ تھے انہیں کہا کہ جب میں نے یہ چال لیا تو مجھے پتا چلا کہ پام سٹی فروزپر روڈ پہ سہیدہ رملہ کہہ رہی ہیں سہیدہ رملہ اپنی رپورٹ میں لکھ رہی ہیں کہ ایک بورڈ بل بورڈ جو آپ نے بورڈز دیکھیں انسٹال کیا گیا تھا پام سٹی میں فروزپر روڈ کے اوپر اس کا سائز تھا پندرہ زرہ پینٹالیس اور یہ تین سال سے وہاں پہ انسٹال تھا یعنی لگائے گیا تھا تین سال اس کو ہو چکے تھے اور جو ایرین چارج تھا حافظ ابو بکر تھا علی مردان تھے اور جب انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہاں پہ اس کا چارج لیا اور دیکھا تو ایک پہ اڈرہ حافظ ابو بکر نے ایک لاکھ اٹسٹرزار پی کا جمع کروایا اوکے اور جب انہوں نے تھوڑی تحقیقات کی اور اس نے کہا کہ اس کا جو بورڈ کا سائز یہ پندرہ زرہ پینٹیس ہے اصل سائز تھا پندرہ زرہ پینٹالیس ایک تو انہوں نے ایکچول سائز اس نے چھپایا علی مردان نے اور حافظ ابو بکر نے اس کے علاوہ نبیہ اس کی جو ایکچول پیمنٹ تھی چھ ماہ کی وہ بنتی تھی دو لاکھ چھتیزار دو سو پچاس روپے اور جو حافظ ابو بکر نے کیا کہا اس نے جو اس وقت کا حافظ ابو بکر تو پرانے تینات تھے وہاں پہ کرنٹ وہاں پہ سپیکٹر تھا مارکٹنگ اس کو کہا کہ ردو بدل کر دو کسی کیا پتا چلنے جو ایرین سپیکٹر نے اس نے سٹیٹمنٹ دی جو اس وقت کے تھے کرنٹ دوزار اکیس اپریل میں انہوں نے کہا انہوں نے بتایا ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ سیدہ رملا نے جب اس کو پورا انیسٹی گیٹ کے ان کے سامنے آئیں کہ اس پر سٹیٹمنٹ آف کرنٹ ایرین سپیکٹر انہوں نے کہا جو ایکچول اماؤنٹ ہے اسٹالیشن کی تین سال کی وہ بنتی انیس لاکھ پیانتیزار نو سو رپے جو کہ نہ تو ان سے لی گئی ہے اور نہ اس کی فائل پریپیر کی گئی ہے اور اس کے ذمہ دار جو ہے علی مردان ہے حافظ ابو بکر ہے تو انہوں نے پی ایچ اے کو انیس لاکھ پیانتیزار نو سو رپے کا نقصان پہنچایا یعنی کہ تین سال ان کا بورڈ لگا رہا مطلب وہ انیس لاکھ رپے آگے سے لیا نہیں لیا اس کا کوئی ریکارڈ کوئی ریکارڈ انہوں نے نہیں دیا انہوں نے کچھ بھی آگے جمانی کر رہا ہے سوائے ایک لاکھ اٹھ سرزار پی کے ٹھیک ہے یہ وہ لکھ رہی ہیں اپنی رپورٹ کے اندر ٹھیک ہے فائل میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انیس لاکھ پیانتیزار نو سو رپے کا پی ایچ اے کو لاؤس بچایا پھر ایک اور کیس انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ٹاپ آئیڈیا کمپنی ہے ان کا بورڈ تھا چالیس درب بیس کا ٹھیک ہے وہ اپروڈ ہوا تھا تیس تاریخ چھوہ مہینہ دوزار انیس کو ٹھیک ہے اور اس کے پیسے بندے تھے بارہ لاکھ انچار دار دو سو رپے اور وہ بھی جس طریق سے یہ اپروڈ ہوا اس طریق سے لیا ہی نہیں گئی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ بارہ لاکھ روپے کے بھی نقصان بچایا ہے علی مردان نے اور حافظ ابوبکر نے ٹھیک ہے یہ تقریب میں اگر نبیہ پیمنٹ دیکھی جائے تو تقریب میں 32 لاکھ سے زائد کی رقم بنتی ہے ٹھیک ہے جو کہ علی مردان نے اور علی مردان کیونکہ ایری آئی انچارج تھے اور ایڈی تھے اسیسٹنٹ ڈریکٹر تھے ٹھیک ہے ان کا حافظ ابوبکر انہوں نے ایک بہت بڑا لاؤس ہے نبیہ اپنے ہی محکمے کو کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے محکمے میں کام کرتے ہوئے کیسے دونمبری کرتے ہوئے صرف اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ اس محکمے کو آپ استعمال کر رہے ہیں محکمے کو استعمال کیا اور وہ بھی گورنمنٹ کے محکمے کو جہاں سے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے آپ نے ملکی خزانے میں جماع کروانا ہوتا ہے جہاں سے سیلریز جانی ہوتی ہے وہاں سے انہوں نے سکتے ہیں جو چلی ہیں کہ سیدہ رملا جو دریکٹر مارکٹنگ ون تھی جو کہ یہ ان کی تفصیلن ریپورٹ ہے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں یہ بڑی تفصیلن ریپورٹ ہے یہ بڑی تفصیلن ریپورٹ ہے انہوں نے تفصیلن ریپورٹ ہے انہوں نے تفصیلن ریپورٹ بنا کرتے ہیں انہوں نے باقیاد پر لکھیں سمیشن آف رپورٹ اگنس علی مردان ورکنگ انڈر دریکٹر مارکٹنگ ون یہ مارکٹنگ ون تھی نا تب ورکنگ انڈر دریکٹر مارکٹنگ ون یعنی کہ ان کے انڈر وہ کام کر رہے تھے انہوں نے چیزیں نوٹ کی اور باقیاد اس پر دیکھے انویسٹی گیٹ ہوا چیزیں سامنے آئی نا پھر انہوں نے کہا جی میں نے دونوں کو ایکسپالیشن مانگا ہے رمینڈر بھی دیا ہے کئی بار لیکن مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے صحیح صحیح ایک اور کیس جو ہے انہوں نے باقیاد اس میں لکھا ہے انٹی کرپشن میں بھی علی مردان خلاف جو کیس ہے وہ گیا ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے علی مردان انٹی کرپشن میں بھی ہے جی بلکل وہ کس کی بیس پر جو ہے انٹی کرپشن میں بھیجا گیا کسی کی بیس پر انٹی کرپشن میں بھیجا گیا اچھا انہوں نے پھر لکھا ہے کہ ان کی جو تقروری تھی جب یہ یہاں پہ آئے جو ان کی ریکروٹمنٹ ہے وہ ٹوٹلی لیگل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹوٹلی لیگل ہے ٹوٹلی لیگل ہے ٹوٹلی لیگل اچھا وہ کس طرح لیگل ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی ہم بات کریں کرپشن کے اوپر میں بتاؤں گا کیسے لیگل ہے اس نے باقیاد اس میں لکھا ہے کہ ایک بندے کی تقروری لیگل ہے تو وہ مارکٹنگ میں کیسے آکے کام کر سکتا ہے اچھا جس کا مطلب آنا ہی مہگ میں مطلب ایک ایڈمن کی بڑی تگری سیٹ ہوتی ہے بڑے بڑے قابل افسران موجود ہیں اس وقت پی ایچ اے میں بڑے بڑے قابل افسران ان کو کھڑے نائن لگا کے اس کو نوازہ گیا ہے اب ان نواز چاہت میں ہی تو اور کیا ہے اس کو نواز نہیں کہ پیچھے ریزن جو ہے وہ انتہائی کلیر ہے کہ جن لوگوں نے اس کو نوازہ ہے ان کے اپنے بھی تو کچھ مفاد ہوں گے تمام چیزیں نبیہ ہمارے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ ہم یہ بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو اچھا ایک اور پھر ان کے خلاف ایک انیس تارہ انیس سات انیس تاریخ ساتھ انیس تاریخ ساتھ ملہ دور اکیس کو ایک اور ان کے خلاف ایک رپورٹ دی گئی اچھا جی ایک درخواست جمع کرے گی ڈی جی کو اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا کہ جو کرپٹ افسران ہیں یہ ملازمین حافظ ابوبکر اور علی مردان یہ ان کے فرنٹ مین کے طور پہ مبینہ طور پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ ان کی انکوائری کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کرپشن ہوئی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہی دو لوگ کرپشن کے معاملہ تیہ کرتے تھے ٹھیک ہے باقاعدہ طور پہ لکھا بھی گیا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ بل بورج دی فائلیں تھیں کم از کم ریونیو پندرہ بیس کروڑ پہ بنتا تھا کی فائلیں گم کر دی گئیں ایڈورٹائز کی طرف سے ٹیکس واجب لہتا ہوتا تھا وہ ختم کر دیا گیا فائلیں غائب کر دی گئیں نئی فائل تیار کر کے دیتے تھے اور ادارے کو گورن پنجاب کو جو چوبیس پچیس کروڑ کا ریونیو اس دور میں آتا تھا وہ دوہزار بائیس اور اکیس کا ریکارڈ چیک کر لیں تو وہ پانچ سات کروڑ پہ اس میں سے خرد برد کر لیا گیا ہوگا اچھا پانچ سات کروڑ پہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے سلمان یہاں پہ کہ اتنی بڑی ریپورٹ جو انتہائی تفصیل کے ساتھ تیار کی گئی اور اس وقت کا ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ایک آفیسر جو ہے وہ یہ ریپورٹ دے رہا ہے جس کے انڈر کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بقاعدہ طور پر یہ مبینہ کرپشن نہیں ہے بلکہ کرپشن کے کہانی انہوں نے کھول کر رکھ دی ہے سامنے کہ کہاں ہوئی کیسے ہوئی باقیتا ہے یہ پاس ایک بڑے عالی سران اس کے بعد انہوں نے دی اور یہ ساری ریپورٹ جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی تھی میں آپ کو ساری بات نہیں آستا آستا پھر انٹی کریکشن میں چل رہتا ہے کیس اور انٹی کریکشن میں جو ڈریکٹر ہے وہ ڈی جی سے جواب پوچھتا ہے کہ ہمیں ایک اس طرح کی جو چیزیں محصول ہوئی ہیں ریپورٹ آئیے اس کے بارے میں جواب دیا جائے وہ جواب نہیں دیتے پھر ایک ماہ بعد دوبارہ ڈریکٹر گرے مینڈر لکھتا ہے کہ ایک ماہ ہو گیا میں میں جواب نہیں دیا اچھا پھر کیا دا نبیہ کہ 29 دا دوہرکیس کو رزوانہ روج بھٹی آتی ہیں ڈریکٹر ایڈمیسٹرین پی اچھے وہ ایک لیٹر لکھتی ہیں انٹی کریکشن کو ہم نے انکوائری کی ہے تو ہمیں چیزیں بوگس لگیں جو ان کے پر الزامات لگے تھے وہ بیس لیس ہیں اچھا یہ مبنیہ طور پر آپ سمجھ جائے نا کیا ہوا یہ تو سننے والوں بھی بتایا کہ ایک اتنی قابل آفیسر ان کے بارے میں ریپورٹ لکھ رہی ہے انٹی کریکشن میں جا رہے ہیں اور یہ آکے جن کو علم ہی نہیں کہ معاملات کیا چلنے ہیں ان کو بلکل انٹی کریکشن کو لکھ دیا کہ یہ بیس لیس تھے جو الزامات لگے حالکہ انہوں نے پروف دیئے تھے ساتھ جو سیدہ رحملہ علی تھی انہوں نے ساتھ ثبوت دیئے تھے اچھا پھر نبیہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اور آفیسر ہیں پی ایچے کے وہ دو ہزار بائیس انتیس گیانہ دو ہزار بائیس کو ایک ڈی جی پی ایچے کو ترخواست لکھتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ دو ہزار ستارہ میں پی ایچے میں انیس ملازمین غیر کانونی طور پر بھرتی کیے گئے ہیں جن کا نہ تو انٹی ایس ہوا اور نہ پی پی ایسی کی ذریعے کوئی پیپر ہوا ان تمام انیس ملازمین کی جو اب اس میں علی مردان صاحبی شامل ہے علی مردان بھی دو ہزار سارا میں بڑھتی ہوا تھا اور یہ وہی بیاج ہے اس میں ہوتا کہ نبیہ جتنے افراد تھے نا انیس افراد تھے جو کہ آئے تھے ایک پریلات آئی نا اچھے ایک اس وقت نبیہ ایک کمیٹی بیٹھی تھی جس میں ڈریکٹر کارڈنیشن پی ایچے اس کے چیر چیر کیا تھا انہوں نے اچھے میمبر میں ڈریکٹر ایمن ڈو اور ڈپٹی ڈریکٹر آڈٹ تھے انہوں نے ایک رپورٹ واضح طور پر لکھی تھی رپورٹ بھی موجود اور ناظرین ہمارے دیکھ سکتے ہیں یہ جو پی ایچے گفتان وہ بھی دیکھ سکتے ہیں نبیہ اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ جب یہ بھرتی ہم نے کرنی تھی تو ہم نے یہ ایک وزیرا پنجاب کو بھیجا تھا کہ بھی بھرتی کرنا چاہ رہے ہیں سکتے ہیں ٹی ایس کے ثروہ تو مزیرا پنجاب نے واضح طور پر کہا تھا کہ سولوے سکیل سے سولوے سکیل سے سولوے سکیل سے اب اب جتنی بھرتی ہے وہ آپ نے پی پی ایسی کے ثروہ کرنی ہے آپ نے نہیں کرنی اچھا یہ جو ایک کیس رن بھی ہے یہ ہے ناظرین سہر ایک ڈریکٹر تھیں ان کے خلاف ہی رپورٹ آئی بھی ہے جو ان کے ساتھ یہ ہے ناظرین سہر اچھا اب ناظرین سہر جو ہیں وہ اس وقت ان کو پی ایسی سے نکالا جا چکا ہے اچھا اور وہ کونو اور وہ میرے خیال سے ان کی کچھ کیسیز کوٹ میں بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نکالنا ہے تو پھر سب کو نکالیں اگر نہیں نکالا تو آپ ناظرین سہر کو بھی واپس رکھ لیں صحیح ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے ٹارگٹ کاروائی کیے ایک فرد کے ساتھ سہر آپ نے سیٹ کلیر کر رہی ہے دوہزار سترہ کے اندر اکیلی بندی تو نہیں کر سکتی اس کے ساتھ انیس ملازمین کی وہ کلیرلی وائلیشن ہے وہ کلیرلی وائلیشن ہے اور یہ کرپشن سی ایم نے جو فائنل اپورویل دیتی اس کی ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا کہ آپ نے پی پی ایسی کی دور بھرتی نہیں کیسے بھرتی کر لیا سیونٹین گریڈ ایک اچھا سکیل ہوتا ہے آپ کسی قابلیت کو انٹیز کی ثروبہ آپ نے چیک کر سکتے نبیہ یہی تو بات ہے یہی تو علمیہ ہے ناظنین سہر کو نکال دیا اس میں باقیادہ لکھا بھی ہوا ہے کہ ناظنین سہر کی جو بھرتی تھی وہ غیر قانونی تھی ان کے رپورٹ کے مطابق نمبر میں انہوں نے بتایا کہ نمبر زیادہ لگوائے مبینجنہ طور پر اور جن کی بھرتی تھی کیونکہ پی پی ایسی کی ثروب نہیں تھی وہ کلیرلی وائلیشن ہے سی ایم کے فائنل اپروویل کی تو اس لیے انہوں نے ان کو یہاں سے ان کے خلاف رپورٹ لکھی دی ان کو نکال دیا گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ غیر قانونی بھرتی ناظنین سہر کی تھی تو یہ علی مردانی غیر قانونی بھرتی نہیں ہے وہی تو بات ہے یہ بھرتی بھی تکل ہوئی نا یہ بتا دیا جائے ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر غیر قانونی بھرتی پی ایچ نے کی ہے تو کس کے کہنے پر کی ہے کیوں کی گئی وجہ بتائی جائے نا بلکل بلکل جب سی ایم نے فائنل اپروول دی بھی اس کی فائنل جو اپروول تھی جو اس کی فائنل پہلی بات یہ ہے اس میں وائلیشن ہوئی ہے اس کا سکیل جو ہے وہ ڈپٹی ڈریکٹر کے سکیل سے میچ کیسے کر گیا تو وہ ہمیں ایسا ٹیلنٹ ہے جس نے اس کو ڈپٹی ڈریکٹر کے سکر پر تاہی نہ اثروایا اب بات یہ ہے کہ اندھیر نگری چوپر راج اور اب اس میں جو ہمارے سامنے باتیں آئیں کہ ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں اعلیشن سطح پر تو انہوں نے اس وجہ سے ان کو ڈپٹی ڈریکٹر اچھا ایڈمیسٹریشنر کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون اچھا ایڈمیسٹریشنر کام ہوتا ہے وہ ان کوہریان لگاتے ہیں جو کرپٹ ملازمین ہوتے ہیں ان کی تقرور تبادلے کرتے ہیں ان کے ایسا ہے ایسا ہے ان کے معاملات دیکھتے ہیں اے سی آرز دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کی جو اس نے کیا کرپشن کی ہے اس پر کیا الزامات ہیں ڈریکٹر ایڈمیسٹریشن جو ہوتے ہیں وہ سسپینڈ کرتے ہیں سسپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب نبیہہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہم ہی بتایا جائے کہ جو انہیس ملازمین کی بھرتی ہوئی ہے وہ انٹی ایس کے تھرور اگر کی گئی یا انٹی ایس کے تھرور نہیں کی گئی تو وہ پی پی ایس سی کے بغیر کس کے کہنے پر کی گئی اگر کر لی گئی چلو ٹھیک ہے جو بھی اس پر ملویس ہے ان کے خلاف انٹی کریکشن میں کیا آپ نے کوئی درخواست جمع کرائی آپ نے کوئی اعلیٰ سطح پر کوئی درخواست جمع کرائی اگر کرائی جو اس کا پروف ہمیں دیا جائے ہم بھی شہری ہیں نا یہ جو ادارے ہیں یہ آپ کی ہماری جو ٹیکس ہے ان کے پاس یہ کہنا کہ ہمارے میک میں اپنے طور طریقے اور معاملات ہیں کس طور طریقے نبیہ جب سی ہم نے کہا دیا کہ پی پی ایس سی کے بغیر آپ نے نہیں کر لی سیونٹین سکیل میں بڑھتی تو آپ نے کیوں کر لی ہے آپ نے ایک سیونٹین سکیل کو مزاق بنایا ہوئے مزاق بنایا ہوئے ایسا ہی ہے آپ میں بتائیں کہ آپ کیا اگر اس دور کے ڈی جی نے کر لی تو آپ جو ڈی جی صاحب موجود ہیں انہوں کی انکواری لگائی یعنی ساپکا ڈی جی نے انکواری لگائی کیا وہ انٹی کریشن نے بھیجا ہے اگر بھیجو تو میں بتا دیں لیکن آلہ ستا پر ان کے تعلقات اچھے ہونے کے بنا پر وہ ڈی جی بھی چپ کر جاتے ہیں اور لوگ بھی چپ کر جاتے ہیں اور چپ کر کے ان کو تحینات کر دیا جاتا ہے کہ یہ خود بھی کہیں گے اور ہمیں بھی کھات کر کھلائیں گے اور پھر یہ بات باہر بھی نہیں جائے گی کیسے نہیں جائے گی میڈیا کی آنکھ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے یوں کر کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ خود با خود ہڑپ کر جائیں باہر کے ملکوں میں اپنی پراپٹیاں بنایاں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائیں یہاں کے جو ہے وہ ہمارے عوام جو ہے اپنے زیور بیج کے اپنی گاڑیاں بیج کے اپنے گھر بیج کے اپنی زمینیں بیج کے اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کے بچے جو ہے وہ در بدر پھریں اور یہاں پر اعلیٰ تعلیمی آفتہ لوگ جو ہے وہ دھابے لگانے پر مجبور ہو جائیں اور آپ نے دھائے ہیں لوگ جو ہیں وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر کی چیز پر پرتی ہوتے ہیں یہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چیز دیکھیں کہ 32 لاکھ سے زائد کا جو ریونی کو نقصان بچایا گیا اور یہ سیدہ رملا علی کی یہ ریپورٹ تھی اچھا انہوں نے ریپورٹ لکھی ہے پندرہ چار دوزار اکیس کو اور ایک ڈیریکٹر ایڈمیشن صاحبہ آتی ہیں وہ آتی ہیں دسویں مینے میں اور وہ آئے کہتی ہیں انٹی کریپشن کی جانب سے لیٹرز کے جواب میں یہ بیس لیس تھا جو ہم نے ان پر ریپورٹ لکھی گئی تھی ایڈمیشن دو بیس لیس تھے اچھا کیسا مطلب ہم مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی کسی کی غلطی یہاں پر انٹیڈیوز کروا دے یا کسی کو غلط اگر آپ کسی آلہ سطح پر بیٹی ہوئی سیٹ پر کسی کے ساتھ آپ کی موہ ماری ہو جائے اور آپ آلہ حکام تک یہ بات پہنچائیں کہ جیس فلاں بندے وہ یہ کرپشن کر رہے اور یہ یہ سارے اس کے معاملات ہیں تو بجائے کہ اس کرپشن کرنے والے کو چینج کریں یا جو بتتمیزی کر رہا ہے اس کو چینج کریں اس کو چینج کر دیا جاتا ہے جو نشاندہ ہی کرواتا ہے یہ بلکل ایسا ہے لوگ در جاتے ہیں لوگ در کے مارے بولتے نہیں ہیں یہاں پہ کسی کو سچ بولنے کا اختیار نہیں دیا جاتا کیونکہ تبدیل تو وہ شخص ہو جاتا ہے جو پوائنٹ آٹ کرواتا ہے چلے بھی یہ دیکھیں سیدہ راملا نے بھی پھر ایک اپلیکیشن دی پھر ایک اپلیکیشن اور ان کے خلاف ڈی جی پی اچھو دی گئی تھی جس میں باقیادہ لکھا گیا تھا کہ آپ چیک کریں علی مردان کے ساسے ان کی کوئری کریں آپ کو سب کچھ آیاں ہو جائے گا پھر ایک اور ان کے خلاف اپلیکیشن دو ہزار میرے خیال تھے بائس میں میں نے آپ کو بتایا نبیہ اس میں ایک پی اچھو آفیسر نے دی ہے کہ ان کی جو آہ دو ہزار بائیس میں آہ دو ہزار بائیس کو کہ ان کی جو تقروری یہ غیر قانونی ہے ان سے ان کے تنہائے ریکبر کی جائیں اچھا اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے ان لیگل ان کا جو ہے وہ پروسس ہے اتنے لوگوں نے کہا کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں اور یہ بلکل پہ ہو رہے ہیں مطلب ان کو بلکل نبیہ دیکھیں ہم نے تو نشاندہی کرنا ہوتی ہے ہمارا کام کوئی دیکھیں نبیہ ایسے انکوئری نہیں لگ جاتی کوئی نبی وجہ ہوتی ہے سیدہ رملہ علی کی آپ رپورٹ دیکھیں اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کس طرح جو پی ایچ اے کو نقصان پھجائے گیا 32 لاکھ سے زائد کی رقم یہ تو ایک میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور ایک جو دوسری اپلیکیشن ہے جو ان کے خلاف دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پانس سے سات کورٹ بھئی خودبود کروائی ہے علی مردان نے مبینہ طور پر یہ اپلیکیشن بتا رہی ہے اپلیکیشن میں لکھا گیا ہے پھر ان کی گارکویں تکروری کے بارے بتایا گیا ہے 33 لاکھ روپے کا ادارے کو چونہ لگا دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈیپٹی ڈریکٹر تینات کر کے مزید جو ہے وہ ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے فیصلہ کر لیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ کون لوگ ہیں جب ہم اپنے گریبان چھانکیں گے تو بڑا ہمیں شرمدگی محسوس ہوگی کہ اداروں کو نقصان ایسے ہی نہیں پہنچایا جا رہا پاکستان کی معیشت ایسے ہی تباہی کے دہانے پر نہیں کھڑی ہو گئی یہاں سپیسیفک کچھ لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے یہاں نیشن کا بھلا کرنے کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا سیٹ پر سب اپنا بھلا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنا لالچ جو ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے کہ میں اپنے محل بنا لوں میں اپنی جو ہے وہ برینڈ نیو گاڑیاں لے لوں صرف اس لالچ کی بیس پر آ کر بڑی سیٹوں کو جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے تلوے چاٹ کے اور لوگوں کی جو ہے وہ ٹی سیاں کر کے کیونکہ جو یہ ٹی سی کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ چمچے ہوتے ہیں اور چمچوں کو کسی بھی ٹائم استعمال کر کے تورمنور کے پھیک دیا جاتا ہے پھر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ ساری زندگی روتے ہیں بیٹھ کے جس دن علی مردان جو ہے وہ ان کے کام کا نہ رہا اس دن ڈپٹی ڈیریکٹر تو کیا ایک چپڑاسی کا جو ہے وہ سیٹ پر بھی تہینات نہیں ہوگا بات تو صرف اتنی سی ہے آج جو یہ سیٹ پر ہے نا ہمارے ہمارے ملک کا ہمارے اداروں کا نبیہ آپ ہی دیکھیں کہ اگر الزامات بھی تھے اور دیکھیں میں حیران ہوں کہ اس کو چھ ماہ بعد ایک ڈریکٹر صاحب ہے اس کا ایری بیس لیس ہیں یہ مطلب یہ جو ایلیگیشن تھیں اس کو ہمیں بیس لیس ہیں تو مطلب چھ ماہ بعد ان کو یاد دار کے بیس لیس ہیں یہ ان کو ایری چھ ماہ جو پہلے سیدہ رملہ ان کو اچھا چھ ماہ پہلے جو سیدہ رملہ تھی ڈریکٹر مارکٹنگ انہوں نے جب ایک رپورٹ بنائی انہوں نے کہا جھوٹ بنائی جی جھوٹ بنائی جی ایک بات ہے نبیہ اتنی جیسے انہوں نے سیٹرنٹ لے گئے انہوں نے جھوٹ بنائی یہ رپورٹ جھوٹ ہے انہوں نے سچ بولا دیکھیں نبیہ یہی تو بات ہے نا یہاں پہ یہ نبیہ ہمارے ذرائق مبینہ طور پہ یہ ملی بغت کر کے یہ ان سے یہ جو ان پہ ایلیگیشن سے ہی کہا گیا ہے بیس لیس ہیں یہ مبینہ طور پہ یہ معاملہ تیہ کی گئے پھر ہی کہا گیا اور سیدہ رملہ نے جو لکھا وہ ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا اتنی بریف رپورٹ انہوں نے لکھی کہ اس بندے نے اتنے لاکھوں کا نقصان پہ چاہا ہے یہ انٹی کرپشن میں انکواری رہی کیسے ہو سکتی ہے انٹی کرپشن کی انکواری رہی اس بندے کے خلاف انٹی کرپشن میں پھر یہ اس بندے کی تقروری غیر قانونی ہے اس کے خلاف بھی آپ دیکھیں نبیہ کہ اپلیکشن دی گئی ہے اور باقیدہ ایک جو اس وقت کمیٹی بنی تھی اس نے کہا کہ جو ناظرین سہر کی تقروری غیر قانونی تو علی مردان بھی تو تب ہی وہاں پہ آئے تھے نا علی مردان بھی تو انہیں کے ساتھ مرتی ہوئے تھے وہ غلط ہے انہیں اس مناظرین میں شامل ہے تو ان کو بھی آپ غیر قانونی قرار دے کہ نکالیں نہ وہ کیوں نہیں نکالیں ناظرین سہر کے ساتھ یہ آپ کی پرسنل دشمن نہیں ہے اگر ناظرین سہر کے جو عزامات ہیں وہ سچ بھی ہیں تو پھر علی مردان بھی عزامات ہیں وہ بھی دیکھیں میں بالکل آپ کو اس بات پہ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اس بات پہ اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ اختلافات یہاں خاص طور پر پاکستان میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نظریات کا اختلاف اور دوسرا شخصیات کا اختلاف یہ جو دو اختلاف ہیں اگر آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے آپ نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی کی شخصیت سے اختلاف ہے تو آپ اس کو سیٹ پہ بیٹنے نہیں دیں گے آپ اس کے خلاف ایسا پروپاگنڈا کر کے اس کو ہٹائیں گے پاکستانی محکموں میں پاکستانی اداروں میں یہی سیاست اپنائی جاتی ہے کہ جو پسند نہیں آتا جو فیورٹیزم جن کے جو ہے فیورٹ نہیں ہوتے ان کو اٹھا کے سیٹ سے پھینک دیا جاتا ہے اور فیورٹ کون ہوتے ہیں جو اپنی جیب بھی ہری کرتے ہیں اور آپ کا بھی بھلا کرتے ہیں دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بسم اللہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی جو چاندی کرواتے ہیں اس سے جو ہے وہ ادارے بھی خوش ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اداروں کو چلانے والے بھی خوش ہیں یہ وہ حرام کمائی ہے جو ہم خود کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں بڑی خوبصورت کسی دانشور نے بات کی اور اس نے کہا کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں ہیں تو کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھئے کہ کیا ہم حلال کھاتے ہیں ہم کتنا حرام کھاتے ہیں اور ہماری یہ پریشانیاں اسی حرام کی مرہون منت ہے کاش کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ صرف حلال کمائی کی طرف آنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں سوٹ آؤٹ ہو جائیں بہت شکریہ سلمان آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے زندگی ایک بہت طویل سلسلہ نہیں ہے زندگی چند منٹو سکنٹو کی گیم ہے اس کو کوئی جیتا ہے تو جیتا ہی چلا جاتا ہے کوئی ہارتا ہے تو سکنٹو میں ہار جاتا ہے زندگی کو جینے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ کمپرومائز کر لیں یا پھر آپ بغاوت پر اتر آئیں اس کے علاوہ تیسرا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان میں جو ہے وہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ یہاں مرنے سے ڈرتے ہیں اسی لیے بغاوت پر اترنا جو ہے وہ اس قوم کی شان نہیں ہے جب بھی کسی نے بغاوت کی جب بھی کسی نے سچ بولا وہ انتہائی کروا لگا اور لوگوں نے اس کو نگلیکٹ کر دیا تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے محکمے جو ہیں وہ آج ان لوگوں کے ساتھ ہیں یا ان لوگوں کی جو ہے وہ سیٹے وہاں پر دیوئے ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے جو انلیگل ہیں جو نا اہل ہیں جب یہ اہل لوگوں کے ہاتھے سیٹے چڑھیں گی تو انشاءاللہ پاکستان کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا مجھے میری پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہی پر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے گا اجازت اللہ نکے پان